پیش کی تھی اس آیت سے ثابت آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ امت محمدیہ میں ہر قسم کا انعام باندھ ہیں آپ پھر مقید والی بیعث پر چلے جاتے ہیں ابھی مقید والی بیعث میں چلے جائیں گے تو پھر عام اہل علم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر من سے کیا مراد ہیں من ماں کے معنوں میں بھی استعمال ہویا قرآن کریم میں اور ماں جو ہے وہ من کے معنوں میں بھی استعمال ہویا ہے میں مثالیں آپ کو قرآن کریم سے دے سکتا ہوں لیکن اس کی تفسیر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پھر ایک موضوع جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا آپ یہ بات ضرور مان گئے ہیں کہ امت محمدیہ میں انعام ہو رہے ہیں صدیقیت بھی ہو رہی ہے شہادت بھی ہو رہی ہے صالحین بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن صرف نبی نہیں پیدا ہو رہے ہیں ان طالبات یہ تھا آپ کا صاحب نے سنایا کہ آپ ان باتوں کے اوپر متفق ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یہ نبی نہیں آسکتا اور شہاد صاحب میں نے جو سورہ یوسف کی آیات پڑھی تھی یہ میں نے آپ کے لئے دلیل یہ رکھی دی اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے کسے بیان فرمائے ہیں اگر پہلے انبیاء کے کسے یہاں پر بیان ہوئے ہیں تو پھر ان انبیاء کو بھی آخری مان لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی کسے تھے دوسری بات یہ ہے کہ شہاد صاحب میں نے کب انکار کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ افضلیت نہیں ہے قرآن کریم تو تمام کتابوں سے افضل ہے دنیا جہان کی تمام کتابوں سے افضل ہے میں نے آپ کو صرف تورات کے حوالے اس لئے دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے لئے بھی وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں ابھی میں سورہ حود کی آیت نمبر سترہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ بھی تورات کے متعلق ہیں سنیں جے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر بھی امام اور رحمت کا ذکر آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال فرمایا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی فرمایا ہے فرمایا بن قبلی کتاب موسیٰ اماما اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے یہی اسے امان لیں گے پس جو بھی احضاب میں سے اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا معود ٹھکانہ ہوگی پس اس بارہ میں تُو کسی شاک میں نہ رہے یہ کتنی واضح آیت ہیں فَلَا تَقُ فِي مِرِيَتِ مِنْهُ تُو کسی قسم کے شاک میں نہ رہے اس میں تعلق اِنَّهُ الْحَقُ اور یہی حق ہے من ربی کا تیرے رب کی طرف سے وَلَا كِنَّ أَكْسَرَنَا سِلَّا يُمِنُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے یہی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں انکار کرنے والے زیادہ ہیں موسیقی